سو پاکستان ووٹنگ کی بنیاد کے اوپر چیمپنز ٹرافی کے ہوسٹنگ رائٹس لوز نہیں کرنے جارہا یہ غلط ایک جھوٹ بول کے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو سو اور جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں چیمپنز ٹرافی کو پاکستان سے سوت افریقہ شفٹ کروانے والے پاکستان کے پاس وہ ساری تاریخ موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر آج سے پہلے آئی سی سی ٹورنمنٹ نہ کبھی ہائیبریڈ موڈل پہ ہوا اور پل آؤٹ کرنے والی ٹیموں کا کیا ہوا پل آؤٹ کرنے والی ٹیموں کے پوائنٹس کاٹے گئے میرا بھائی پل آؤٹ کرنے والی ٹیموں کو میچز نہیں جب انہوں نے کھیلے تو ان کے پوائنٹ ان کی اپنین ٹیم کو دیئے گئے تو اسی وکھرے ساڑے ہوتے بادشاہ لگے ہو کہ آپ نہیں ہوگے تو ٹورنمنٹ اٹھا کے ہم اپنے ملک سے باہر لے جائیں گے اسلام علیکم دوستو میں گولڈ کوسٹ بریسبین میں موجود ہوں اور آج صبح یہ انڈین میڈیا پہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ چیمپینز ٹرافی کرکٹ ٹورنمنٹ کو ساؤتھ افریقہ شفٹ کیا جا رہا ہے پھر یار کیا کھاتے ہو آپ لوگ رات کو کہ صبح صبح آپ کو سپنے آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو رات کو سپنے آتے ہیں آپ کو صبح صبح آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ چیمپینز ٹرافی جو ہے اس کو ساؤتھ افریقہ شفٹ کیا جا رہا ہے آپ ٹھیکے دار ہو چیمپینز ٹرافی کے آپ ہوسٹ ہو چیمپینز ٹرافی کے یا آپ آئی سی سی کے مالکو آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ نے سارے فیصلے کرنے ہیں آپ نے اگر سارے فیصلے کرنے ہوتے یا اگر سارے فیصلے کرنے کی آپ کو طاقت ہوتی تو چیمپینز ٹرافی کا ایمنٹ پہلے تو پاکستان کو ملتا نہ اگر آپ کے پاس یہ ساری طاقت ہوتی تو چیمپینز ٹرافی کے لیے بجٹ نہ منظور ہوتا اگر آپ کے پاس یہ ساری طاقت ہوتی تو چیمپینز ٹرافی کا جو سکیجول پوسٹ پون ہوا ہے وہ نہ ہوتا اگر آپ کے پاس یہ ساری طاقت ہوتی اور آپ ہی تمام چیزوں کے مالک ہوتے تو چیمپینز ٹرافی کرکٹ ٹورنمنٹ اب تک ہائیبریڈ موڈل کے اوپر انوس ہو چکا ہوتا اور نخرے کیسے کر رہے ہیں انڈین کرکٹ بورڈ کہ ایک تو انڈین کرکٹ ٹیم کے میچز ہائیبریڈ موڈل کے اوپر دبائی رکھے جائے اور دوسرا ساتھ یہ خواہش کا اظہار کیا جا رہے کہ فائنل جو ہے اس کو بھی ہائیبریڈ موڈل پر رکھا جائے اب مطلب آپ لوگ یہ قسم کھا گئے ہوئے کہ آپ نے چیمپینز ٹرافی کا فائنل بھی کھیل لائے ارے نہ کرو یار کیا کر رہے ہو کیوں ایسے کر رہے ہو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے میں نے کل رات کو بتایا تھا کہ یہاں سے پکڑا ہوا ہے یہاں سے آپ لوگوں کے پاس کوئی اب اخلاقی جواز نہیں بچا آپ لوگوں کے پاس کوئی اب ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ آئی سی سی کو ڈکٹیٹ کریں تو پہلے چیمپینز ٹرافی کو سوٹھ افریقہ ایک آدھا دو جنرلسٹ آپ کے جھوٹی خبر جلاتے ہیں کہ جناب تھرڈ آپشن ہے چیمپینز ٹرافی کو پورا ٹونمنٹ پاکستان سے شفٹ ہو جائے گا مطلب ہر چیز کے فیصلے آپ کر رہے ہو تو اب تک ہوا کیوں نہیں ہے کر دیتے اب تک اتنی تو بی سی سی آئی کے پاس جرت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کو ان کے کروڑوں ڈالر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ اسی طرح کا طریقہ کا رویہ رکھا تو پاکستان نہ ویمن ورلڈ کپ اگلے سال کھیلنے آئے گا نہ ایشیا کب کھیلنے آئے گا نہ دوزار چھبیس میں ورلڈ کپ کھیلے گا نہ دوزار اکتیس میں ورلڈ کپ کھیلے گا تو ساری چیزیں تو آپ کی خراب ہونے جاری ہیں اب ہونے کیا جارہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے آج صبح یہ خبر چلا دی ہے کہ جناب چیمپئنس رافی جو ہے وہ پہلے چار دن پہلے آپ لوگ یہ خبریں چلاتے رہے ہو کہ چیمپئنس رافی ہائیبریڈ موڈل پہ ہونے جاری ہے تو وہ ہائیبریڈ موڈل اس کا مطلب ہے پاکستان نے نہیں مانا وہ آپ کی ایک بات جھوٹھی ہو گئی آپ کے بورڈ کی آپ کی حکومت کی کہ چیمپئنس رافی ہائیبریڈ موڈل پہ ہوگی اب آپ لوگوں نے آج صورے نیا سوشہ چھوڑ دیا کہ چیمپئنس رافی کا پورا ٹونمنٹ پاکستان سے اٹھا کے تو سوت افریقہ شفٹ کیا جا رہا ہے کیا بچوں والی بات کرتے ہو یار وہ بات کیا کرو جس کی ریالٹی بھی ہو یہ سپنوں کی یہ ڈراموں کی یہ فلموں کی دنیا سے باہر نکلو حقیقت کیا ہے وہ پاکستان آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کلیر کٹ میسے دے دیا ہے کہ چیمپئنس رافی کا پورا ٹونمنٹ پاکستان میں ہوگا نہیں آنا تو انڈیا ماتا ہے نہیں آنا تو آپ لوگ ماتا ہو اب خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جو آج صبح کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو وہ لیٹر بھیج دیا ہے جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہائیبریڈ موڈل کو ریجیکٹ کیا ہے ریفیوز کیا ہے کہ یہ جو انڈیا خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ چیمپئنس رافی ہائیبریڈ موڈل کے اوپر کرائی جائے پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کرکے وہ پیپر پھینک دیا ہے کہ بھائی ہم نہیں ہائیبریڈ موڈل کے اوپر جا رہے ہیں اور نہ ہی ہم ٹونمنٹ اپنے ملک سے باہر شفٹ کرنے جا رہے ہیں اب اس کا اگلا سٹیپ کیا ہونے جا رہے ہیں میں بتا دوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کے میڈیا کو بھی پتا چل جائے جو وہاں سے بیٹھتے ہوئے ہیں صبح صبح جو ان کے ذہنوں گمان اور دماغ میں بات آتی ہے تو وہ اس کو پبلش کر دیتے ہیں اور محول بناتے ہیں اور ہر روز ہی بیچاروں کو پھر شرمندگی ہوتی ہے اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے پاکستان کا لیٹر آئی سی سی کو جیسے رسیب ہوگا جس میں پاکستان اپنی سرکار کی بنیاد کے اوپر اس بات کا انکار کرنے جا رہا ہے کہ چیمپئنس ٹرافی پاکستان سے نہ شفٹ ہوگی نہ پاکستان ہائیبریڈ موڈل کے اوپر جائے گا اور نہ پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ کھیلے گا اب اس کا اگلا یہ ہونے جا رہا ہے کہ آئی سی سی بورڈ میٹنگ کے اندر ووٹنگ ہوگی اور اس ووٹنگ سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آئی سی سی چیمپئنس ٹرافی کا فیوچر کیا ہے بعض انڈیا جنرنس میں تین دن سے چار دن سے سن رہا ہوں وہ جب انڈیا نے باربہ ڈوس میں ورلڈ کپ جیتا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ جی پندرہ دن کے اندر بس اعلان ہونے جا رہا ہے پھر پندرہ دن دیئے پھر وہ سنی دیول کی فلمیں دیکھ دیکھ کے تم لوگ تاریخ پہ تاریخ ہی دیتے رہتے ہو ہوا تو اب تک کچھ بھی نہیں ہے اب ہونے کیا جا رہا ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ آئی سی سی بورڈ میٹنگ کے اندر ووٹنگ ہو سکتی ہے اس ووٹنگ کی بنیاد کے اوپر آئی سی سی چیمپئنس ٹرافی کے فیوچر کا فیصلہ ہوگا ٹورنامنٹ ہوگا تو پاکستان میں ہوگا ٹورنامنٹ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا یہ جو انڈین میڈیا کی خواہش ہے یا جو انڈین بی سی سی آئی نے ابھی تک اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ چیمپئنس ٹرافی کو پاکستان سے باہر شفٹ کر دو کیونکہ ان کو اپنا مال جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب جس طریقہ کا پاکستان نے سٹینڈ لے لیا ہے یا جس ٹانس کے اوپر پاکستان کھڑا ہے اب اگر زیادہ بات بگڑی تو پاکستان کے ساتھ باقی بورڈ چلے جائیں گے آئی سی سی صرف انڈین کرکٹ بورڈ نہیں ہے تمام کرکٹ بورڈ بڑے پاور فول ہو چکے ہیں اب وہ زمانہ نہیں رہا جہاں پر آپ کی بات چیز چلے گی اور تمام کرکٹ بورڈ کو ویسٹ انڈیز میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جو آئی سی سی کی طرف سے انڈیا کو فیور دی جاتی رہی وہ تمام کرکٹ بورڈ کو اس کے اس کے نقصانات کا پتہ ہے جو ان کو پہنچا تھا اس لیے اب تمام کرکٹ بورڈ آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں کون کون پاکستان کو ووٹ دینے جائے گا آسٹریلیا کا ووٹ پاکستان کے پاس انگلینڈ کا ووٹ پاکستان کے پاس سوہت افریقہ پاکستان کے ساتھ جائے گا ویسٹ انڈیز فل میمبر ہے گو کہ وہ اس چیمپنس رافی میں نہیں ہے سری لنکا فل میمبر ہے میں سری لنکا اور افغانستان کے ان دو ووٹوں کی میں گرنٹی نہیں دیتا میں نے تین مہینے پہلے بھی یہ آپ کو بات کی تھی کہ افغانستان والوں کو لاہور سے ایک فون جانا ہے تو انہوں نے بھی کہنا ہے مڑا ہم تو بھائی بھائی ہیں یہ تو ایسے ہی جو لوگ بات کر رہے ہیں سو آپ سری لنکا کا ووٹ اپنے پاس رکھ لیجئے وہ آپ کے انفلنس میں آ جاتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس افغانستان کا ووٹ آ جائے گا ان کو بھی فون چلا جائے گا وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے سو پاکستان ووٹنگ کی بنیاد کے اوپر چیمپنز ٹرافی کے ہوسٹنگ رائٹس لوز نہیں کرنے جا رہا یہ غلط ایک جھوٹ بول کے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو سو اور جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں چیمپنز ٹرافی کو پاکستان سے سوت افریقہ شفٹ کروانے والے آپ نے ایک بیسک جھوٹ بولا اب اس کی بیس کو بچانے کے لیے آپ ہر روز جھوٹ بول رہے ہو کہ چیمپنز ٹرافی پاکستان سے باہر شفٹ ہو رہی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں پاکستان اس وقت اس غصے کے اندر ہے جس کا بی سی سی آئی اور آئی سی سی نے پہلے کبھی اندازہ نہیں لگایا تھا پاکستان کے پاس وہ اخلاقی جواز ہے کہ تین ورلڈ کپ آپ کے ملک میں آگے کھیل چکا ہے آپ پاکستان کا جب ایمنٹ آئے تو آپ نے انکار کر دیا ہے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے کیا آپ نے سیکیورٹی ڈیلیگیشن بھیجا وکراند گپتہ صاحب کو میں نے کل بھی جواب دیا تھا انہوں نے دوہزار تین میں کہا تھا ایک انڈین سینئر جنرلس کے یہ الفاظ ہیں جب ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے پاس ونڈے ورلڈ کپ کھیلے نہیں آتے ہیں آپ نے ہمارا ایشیا کپ ہائیبرٹ پہ کروا دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو انڈیا میں سیکیورٹی تھرٹ ہے تو پروو کیجئے آج ہماری باری آئی ہے تو آپ نے سیکیورٹی تھرٹ کو پروو ہی نہیں کیا اور باقی رہی بات پولٹیکل ٹینشن کی ڈپلومیٹک ریلیشنز کی تو کینیا میں نے کل رات سوال کیا تھا کہ کینیا سیمی فرنک کیسے کھیل گیا نیوزیلینڈ کا میچ ان کا فور فیٹ ہوا تھا انگلینڈ کے خلاف زمبابے کو پوائنٹس ملے تھے جب وہ رابرٹ مبابے کی اس میں پریزیڈنشنشپ میں نہیں گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب تک مگابے یہاں پر پریزیڈنٹ ہے تو یہاں پر پولٹیکل مسائل چاہ رہے ہیں تو ہم مگابے کی پریزیڈنشپ کے اندر ہم نہیں آئیں گے تو تب کیا ہوا تھا کہ زمبابے کو پوائنٹس ملے تھے جب سری لنکا میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے ٹریول نہیں کیا تھا اور اسٹریلیا نے دو ازا انیس سو چیانوے کے ورلڈ کپ میں تو تب سری لنکا کو پوائنٹس ملے تھے آپ کوئی خلیفے لگے ہوئے ہیں آپ کوئی بادشاہ ہیں کہ آپ انکار کریں گے کسی ملک میں جانے سے تو وہ چیمپئنس ٹرافی ہائیبریڈ موڈل کے اوپر ہو جائے گی آپ کو آپ کو اڈوائز کرنے والے آپ کو مشروع دینے والے کیا تاریخ نہیں جانتے ہیں آئی سی سی کی پاکستان کے پاس وہ ساری تاریخ موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر آج سے پہلے آئی سی سی ٹورنمنٹ نہ کبھی ہائیبریڈ موڈل پہ ہوا اور پل آؤٹ کرنے والی ٹیموں کا کیا ہوا پل آؤٹ کرنے والی ٹیموں کے پوائنٹس کٹے گئے میرا بھائی پل آؤٹ کرنے والی ٹیموں کو میچز نہیں جب انہوں نے کھیلے تو ان کے پوائنٹ ان کی اپننٹ ٹیم کو دیئے گئے تو اسی وکھرے ساڑھے ہوتے بادشاہ لگے ہو کہ آپ نہیں ہوگے تو ٹورنمنٹ اٹھا کے ہم اپنے ملک سے باہر لے جائیں گے اور بائی دہوے آج پاکستان کے میڈیا میں یہ بھی خبریں چلیے ہیں کہ جو کوئٹا کے اندر دھماکا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کہتے ہیں جی آپ لوگوں کا ہاتھ ہے آپ کی سرکار کی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے تاکہ پاکستان کو ایک ایسا ملک دکھایا جائے جس میں چیمپنس رافی نہیں ہو سکتی ہے وہ محول بنانے کے لیے یہ پاکستان کے میڈیا میں چل رہا ہے میں نہیں کہہ رہا میں نے میڈیا پر دیکھا ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن آپ بکھرے بادشاہ لگے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب اب پاکستان ہم نے جانا بھی نہیں ہے اور ہم نے ہائیبریڈ موڈل پر کھیل لائے کیا انیس سو چھانوے کا ورلڈ کپ ہائیبریڈ موڈل پر ہوا تھا جب ٹیموں نے سری لنکا جانے سے انکار کیا کیا دو ہزار تین کا ونڈے ورلڈ کپ ہائیبریڈ موڈل کے اوپر ہوا جب زمباوے اور کینیا میں ٹیموں نے جانے سے انکار کر دیا تھا تُسی بادشاہ لگے ہو تُسی کہنے دیو نہیں ہائیبریڈ موڈل پر کرائے جائے اب آپ کی سودہ نہیں بھکنے والا ہے اور میں سلام کرتا ہوں صبح صبح ان لوگوں کو جو صبح صبح یہ خبر چلا رہے ہیں کہ چیمپئنس ٹرافی جو ہے وہ سوتھ افریقہ جا رہی ہے سوتھ افریقہ نہیں انہوں شمالی افریقہ لے جو ابے یار کیا بچوں والی بات کرتے ہو آپ لوگوں کو اب جو ہے وہ سوائے ناکامی کے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے میڈیا سے اس طرح کی فیک نیوز چلوارے ہو اور یہ آپ فیک نیوز چلاتے رہو ہمیں بڑا مزہ آ رہے بھائیہ آئی سی سی کو بھی لگ پتا گیا ہے بی سی سی کو بھی لگ پتا گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے تینکیو سو مچ